السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے وہ خیریت سوگے اللہ پاکی کرم سے میں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ لوگ کیسے آپ لوگ بھی کمینز باکس میں ضرور بتائے گا ابھی بس میں جا سوکے اٹھتی اور اٹھتے ہی میرا کام ہی ہوتا ہے کہ میں بس فریج میں سے دودھ وغیرہ لے لیتی ہوں انڈے وغیرہ لے لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے انڈے آج نہ بوائل کرنے کے لیے بھی رکھ دئیے تھے دو میرے رکھے تھے اور ایک آئیزہ کا رکھا تھا آج کل میں یہ ہی کرتی ہوں کہ انڈے وغیرہ لیتی ہوں کبھی تو یا تو اس کے ساتھ ایک سلائز براؤن بریج لے لیتی ہوں یا تو کبھی نہیں لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ڈرنک ہی لیتی ہوں اس کے بعد ہی آگے کچھ کام کرتی ہوں میں سوچتی ہوں سب سے پہلے میں اپنی مارننگ ڈرنک لے لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں باقی سارے اپنے کام سٹارٹ کرتی ہوں فریش وغیرہ ہونے کے بعد اور یہاں پر نیمونی میں نے نچوڑا تھا تو اس کے بیچ چلے گئے تھے تو وہ بھی میں نکال دیتی ہوں اور اچھے سے اس کو مکس کرتی ہوں ہنی ڈال کے ہاف کپ اور پی لیتی ہوں اور یہاں پر میں نے اپنی مارننگ ڈرنک پی لیتی ہے اور اس کے بعد میں اچھے سے کونٹر کو ساف کر لوں گی تاکہ میں آئیزہ کو ناشتہ کرواتی ہے کیونکہ آئیزہ کم سے کم ایک گھنٹہ لیتی ہے ناشتہ کرنے میں آئیزہ جلدی سے ناشتہ نہیں کرتی ہے بہت مطلب ٹائم سے کرتی ہے تو اتنے میں میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنی چائے دھیمی آج پہ رکھ کے چلی جاتی ہوں کمرے میں اور اس کو پہلے میں ناشتہ کرواتی ہوں اس کے بعد ہی میں باقی آگے دیکھتی ہوں کہ بھئی کیا کرنا ہے کیونکہ آئیزہ کو ناشتہ کروانا میری لئے بہت مشکل ٹاسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ٹاسٹ میں کیا بتا ہوں بس بچے بہت کھانے میں دیر کرتے ہیں بہت زیادہ تو یہاں پر میں جلدی سے آئیزہ چھوٹا سا پرانچہ بناتی ہے اس میں سے بھی آئیزہ آدھا بچہ دیتی ہے پورا مطلب پورا نہیں کھاتی کتنا ہی میں کرلوں نہیں کھاتی ہے حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا کھا لے پر نہیں کھاتی بہت مشکل ہوتا ہے مجھے اس کو کھلانا ناشتہ تو میں اس سے کسی نے پوچھا تھا ایسا کی روٹین آپ ہم ایسا شیئر کرنا کہ آپ اس کو کیا کھلاتی ہیں تو میں کچھ اتنا خاص نہیں کھلاتی ہوں جو نورملی بچے کھاتے میں وہ ہی کھلاتی ہوں آج کل یہ پہلے تو میں اس کو دلیا وغراف جو چھوٹی بنا کے دے دیتی تھی پر میں آپ اس کو پرانچھا دیتی ہوں آدھا اور چھوٹا سا پرانچھا بناتی ہوں جس میں زیادہ کھاتی ہے کیونکہ آدھا ہی کھاتی ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلو اتنا بھی بہت ہوتا ہے بچے کی لحاظ سے تو یہاں پر میں چھوٹا سا پرانچھا بنا دیتی ہوں انڈا دیتی ہوں ایک کیچپ کے ساتھ ہی وہ کھانا پیفر کرتی ہے تو میں کیچپ سے ہی اس کو کھلاتی ہوں تو ساتھ ساتھ آئیزا کا ناشتہ ریڈی ہو چکا تھا تو میں نے سوچے کہ میں جلدی سے اپنی چاہے رکھتے ہیں جو چاہے چلانے لگی تو دیکھا میری شوگر پورٹ میں چینی نہیں تھی تو میں نے جلدی سے شوگر دال دی براؤن شوگر میں یوز کرتی ہوں تو بس آئیزا کو ناشتہ کروان کے بعد اس کے بعد میں نے اپنا پریکپاس بنا لیا تو یہاں پہ میں نے دو بریڈ کی پیس لیے تھے اور انڈے لیے تھے پر انڈے میں نے نہیں کھا تھا میرا بلکل دل نہیں ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے تو آئیزا کو ہی میں نے دے دیتا اور دو بینے اٹھا کے رکھ دیتے کہ چلو آئیزا آلو بناوں گے تو اس میں اور انڈے کو بوائل کر کے دال دوں گے تو آئیزا کو یہاں بہت اچھے لگتے ہیں حالاکہ اس نے ناشتہ صحیح سے نہیں کہا تھا تو اس لیے پہ میں نے ایک انڈہ بوائل کر کے اس کو چھل کے دے دیا تھا آئیزا کو اندر کی زردی بلکل نہیں پسند تو وہ نہیں کھاتی اس کو نکال کے دے دیتی تو بس رات کو میں نے جسے کپڑے بھی واش کر لیے تھے تو سک چکے تھے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کپڑے نہ جم ایسی نہیں رکھ دوں مطلب جمہ بھی ہو جاتے ہیں جیسی کپڑے سکتے ہیں اور ویسی ہی میں اس تری کر کے رکھ دیتی ہوں آئیزا کے بھی میرے بھی اور ان کے بھی ہر چیز کے میں یہی کرتی ہوں کہ نہیں بس پریس کر کے رکھ دو تو زیادہ تینشن نہیں ہوتی ہے میں نے آج تک کبھی بھی ایسے کپڑے نہیں رکھے کہ بس دھوئے اور تے لگائے اور رکھ دیے کبٹ میں ایسا بلکل نہیں کرتی ہوں میں آئیزا کے بھی پروپر اس تری کر کے رکھتی ہوں اپنے بھی اور اپنے ہزبینڈ کے بھی اور میری علماری جب بھی الحمدیبہ بلکل کلین رہتی ہے کبھی بھی علماری خراب نہیں ہوتی ہے اور شادی سے پہلے تو میں یہی کرتی تھی بس ایسی کر رہا اور پھیک دیا میری امی میں جو غصہ بھی اتنا کرتی تھی اور یہ عادت میری میری امی سے آئی ہے کیونکہ وہ ایک ایک کپڑے پریس کر کے طریقے سے بلکل یہاں تک تے بھی اتنی طریقے سے کرتی تھی کہ ایک کپڑا کوئی گرے نہ نیچے تو بس انہی کو دیکھے دیکھ کے شادی کے بعد تو عقل آئی جاتی ہے تو وہ شادی کے بعد سے بھی یہی کرتی ہوں کہ اپنی علماری بلکل پروپر طریقے سے سیٹ رکھتی ہوں خراب نہیں کرتی ہوں اور اب تو میں نے ایسی کیونکہ بھی علماری بلکل سپریٹ کر دیئے کیونکہ ایسی نے نکالتی کپڑے جس کے وجہ سے پوری علماری خراب ہوتی ہے اب میں کیا کرتی ہوں اس کے علماری میں رکھ دیتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں اپنے ہزبین کی بھی پریس کرلوں گے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آنا تھا میں کیا کرتا تو آئیز ہے یہاں پر نہ رونے لگے تھی گانے لگاؤ گانے لگاؤ آج کل اس کا کارٹون سے بلکل دل نہیں کرتا کیونکہ ہم لوگ نہ دو تین دن پہلے ہمارے میرے بھائی کی نکا کی مووی لگایا تو اس میں گانے چل رہے تھے تو وہ خوش ہو رہی تھی کہ گانوں میں سب آریم فیملی تو میں نے اس کو پھر سے دوبارہ سے مووی لگا تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ ساتھ تھوڑی سی مووی شیئر کر دیتی ہوں یہاں ہم بھی دیکھ رہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے تو یہاں پر نہ میں نے تھوڑی سی بڑھا بڑھا کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ بھی دیکھ لیں آئیزہ ویڈیو میں آگے تھی تو میں نے چلو یار اس کی تصویریں نہیں لیتی تو ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ آئیزہ نے کیا ٹریسنگ کی تھی اور آئیزہ کیسی لگ رہی تھی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور بول دیجئے گا اور یہاں پر انٹری اور یہ میرے دادہ ہیں اور یہ میرے بڑے تایاں ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں باقے کزان وغیرہ سب تھے اور بہت ہی مزہ آیا تھا اور یہ پل جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ماشاء اللہ سے کیونکہ ساری فیملی کھٹی ہوئی بھی ہوتی ہے بہت انجوائی کہتا ہم لوگوں نے اور آئے سے یہاں پر فل انجوائی کر رہی تھی اور یہ جو چھوٹی بیٹی ہے یہ جو چھوٹی لڑکی ہے بیٹی وہ رہی ہے میری بڑی والی جو بہن ہے اس کی بیٹی ہے اور یہ ان کے حزبن ہے اور یہ میرا سب سے چھوٹا والا بھائی ہے اور یہ میرے پاپا کے بڑے بھائی اور یہ ان کے برابن میں ان کے بیٹے ہیں اور برحال یہاں پر ہم لوگوں نے بہت انجوائی کہتا بہت مزہ کہتا اور یہاں میرا بھائی بہت زیادہ شرما بھی رہتا ہے ایک طرف ایسا بھی تک ہم بہت زیادہ اداس بھی ہو رہے تھے کیونکہ پاپا بھائی کے بعد فرسٹ کام تھا گھر کا اداس ہی بھی بہت زیادہ تھی برحال پر جب دادا اور برابر میں تایا بیٹھے تو بہت زیادہ حوصلہ مل چکا تھا میرے بھائی کو الحمدللہ اور یہاں آ رہی تھی میری بھائی اور ماشاء یہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور انہوں نے جو بھی بیار کیا ہوئے میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ سب کچھ ہمارے طرف سے ہی گیا تھا کیونکہ ہمارے میرے رسلہ میں کہ سب کچھ سسرال سے ہی جاتا ہے تو ہمارے گھر سے ہی سب کچھ گیا تھا اور ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی تھی بہت زیادہ پیاری آج کے لیے انہیں یہ والے لیں گے تو ہم نے یہی لیے تھے اور ان کے بھی ابو نہیں ہے تو ان کے مامو ان کے لے کے آ رہے تھے اور یہ بھی بہت زیادہ اپسیٹ تھے جب باپ کا سایا سر پہ نہیں ہوتا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ گھبرائی ہی تھی برحال یہاں پر نکاح ہو چکا تھا اور یہاں پر بس سب مبارک بات دے رہے تھے سب ایک دوسرے کو اور بس یہ والا محول سب سے اچھا ہوتا ہو یہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہو رہے تھے کیونکہ پاپا بھائی کم بہت زیادہ میس کر رہے تھے اس لمحے میں اس ٹائم پہ اور ہم بہت روئے تھے بہت زیادہ اور یہاں پر سب ان کے دوست وغیرہ جتنے بھی ہمارے کزن تھے رشدار تھے سب آکے مل رہے تھے اور کچھ الفاظ نہیں ہے بھولنے کو یہ ویڈیو میں جب بھی دیکھتی ہوں مجھے ایک دم سے اپنی خود کی شادیات آ جاتی ہے اور یہاں پر یہ میری بڑی والی بہن ہے بہت روئے تھے ہم لوگ بہت زیادہ پاپا بھائی کو ہم نے بہت مس کیا تھا اور بس یہ میری امی ہے جس کو دیکھ کے میرا بھائی اور کنٹرول ہو چکا تھا بہت زیادہ اور یہاں پر اب میں اور میری چھوٹی والی سسٹر رو ملیں گے تو بس یہ ہی ہوتے ہیں یہ لمحے جو ہوتے ہیں کیپچر ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ہم بعد میں بھی جب دس سال بعد بھی ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنی شادی کی ویڈیو لگا لی تھی تو اس میں تو میرے پاپا بھائی تھے تو میں ان کو دیکھ رہی تھی یہ پل کیسے تھے اور الحمدللہ ہمارے گھرے کہ آخر شادی میری ہی تھی اور اس کے بعد ایک سال بعد ہی میرے پاپا بھائی کا انتقال ہو گیا تو اور اس میں ساری ویڈیو اس میں مدب ساری ہماری نئی تازہ یادیں تھیں ایک ایک لمحے کی ایک ایک ٹائم کی سب اس میں کیپچر تھے اور یہ سب سے جو مجھے لہما لگتا ہے میرے نکاح کے ٹائم کے میرے نکاح کے ٹائم پاپا نہیں آئے تھے کیونکہ پاپا کے حمد ہی نہیں ہو رہی تھی آنے کی تو پاپا نہیں آئے تھے نکاح کے ٹائم نا اور رکھ ساتھی کہ ٹائم پاپا نے بالکل آرٹ آف کنٹرول ہو جو کہے تھے ات ایک سے دین اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں چھکا دے آمین میرے پاپا بھائی کو آپ لوگ بھی سب دعا کیجئے گا تو بس یہاں پر میں تبارہ سے کنٹیونی کرتی ہوں اپنی ویڈیو اور کیونکہ میں نے گوئی سور چھوڑ دیا تھوڑ دیر کے لئے تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی میں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے آئلیا تھا ہاف کپ جتنا ہوسی کے ساتھ میں نے اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دی تھی اور اس کے ساتھ جب براؤن ہو چکی تھی اس کے بعد نے ٹو ٹیبل سپون جتنا لستنا درک ہر ہی موشنل کا پیسٹ ایٹ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ون ٹی سپون پساوہ دھنیا اور ون اینگ ہاف ٹی سپون لال مرچے اور مکس مسالہ ہاف ٹی سپون یہ سب ایٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد نے بھندائی کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا دھیمی آنچ پر اچھی سے مسالے میں سے جتنا بھی کچھا پنایا وہ سارا چلا جائے اور ساتھ ساتھ ہی میں بھرتن بھی واش کرتی ریتیوں میں جمع نہیں کرتی ہوں کیونکہ جمع کرنے سے بہت زیادہ کچھن میں بکھرا ہوا ہو جاتا ہے اور ریڈی بھی نہ کچھن اتنا بڑا نہیں ہے تو بس میری کوشش یہ ہوتی کہ زیادہ بکھرے نہ ہاتھ کے ہاتھی اپنے سارے کام کر لوں تو کڑی کی ریسپی آپ اس طرح سے ضرور نہیں گا بہت ہی اچھی بنتی ہے اور میں نے لسی ریڈی کر لیے اس طرح میں نے ریڈی کیا آدھا کلو دہی میں میں نے آدھا جگ پانی دال کے اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے چھنی کی مدد سے تین چمات ٹیبل سپون جتنا فل بھر کے چھان کے وہ اٹھ کر کے اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا جگ میں آپ چاہیں تو جسم لسی ہاتھ سے پھیچنے والا بناتے ہیں آپ اس سے بھی بنا سکتے ہو مرضی آپ کی ہے تو میرے کو تھوڑی جلدی ہو رہی تھی تو میں نے ویسے ہی کر دیا تھا اور کڑی بہت اچھی بنتی ہے آپ اس ریسپی سے ضرور کیجئے گا میں کم سے کم کڑی کو دو سے دھائی گھنٹے پکاتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں پکاتے ویسے بھی جلدی سے بن جاتی ہے پر پکانے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا اور دو دن میں نے دہی کو بھار رکھ دیا تھا کہ اس کا تھوڑا سا کھٹا بنا آ جائے خودی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی بہت ہی مزی کی تو آ جاتے ہیں پھر سے ریسپی کی طرف یہاں پر میلے برطن میں سارے واش ہو چکے تھے اچھے سے اور یہاں پر مسالہ بھی اچھے سے بھوندہ ہی ہو چکا تھا بھون چکا تھا اور اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی نمک نمک میں مسالہ بھوننے کے بعد ہی ایٹ کرتی ہوں کیونکہ میں پیلے نہیں دالتی کڑوہ کڑوہ پناسہ ہو جاتا ہے تو میں مسالہ بھونتی ہوں نا اس ٹیم دال دیتی ہوں بہرحال اور اس کے اندر میں لسی ایٹ کر دوں گی جو میں نے بنا کے رکھی ہوئے اور میں نے آج کڑی تھوڑی زیادہ ہی بنائی تھی کیونکہ مجھے نیچے ہاریس کو بھی دینی تھی اور مجھے اپنے بھائیوں کے پاس بھی بھی جوانی تھی اور اس لیف میں نے سوچا کہ لو چلو تھوڑی زیادہ ہی بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں بلکل دھیمیاز پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں پر پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ ہو چکا ہے تو بس دیکھیں یہاں پر ابھی تنی تک نہیں سہی ہے یہ آپ کے اپنے اوپر یہ پہنٹ کرتا ہے کہ آپ کو کڑی کتنی گاری رکھنی ہے اور کتنی پتلی رکھنی ہے یہ آپ لوگ اپنی مرضی پر رکھیں تو میرے لیہاں سے بلکل پرفیکٹ تھی یہ والی اور ساتھ ساتھ میں ایک لیے چپس بنا کے دیری تھی اور ساتھ ساتھ ہی میں نے تڑکہ لگا دیا تھا اور پرکوڑے میں نے سیمپل ہی بنایا تھے جس طرح ہم بناتے ہیں بس اور یہاں پر میں نے تڑکے میں صرف بیریاں مرچے اور زیرا اور ان سب کا ہی تڑکہ دیا تھا اور یہاں ہم کھانا کریں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سنے سنے کرتے جائیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے ویلوگ کیسے رکھتے ہیں آپ لوگ کو ننجوائے کرتے ہیں کیا نہیں اور جس کو مجھ سے بات کرنی ہے مجھ سے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کی آئی گی مینشن نہیں ہے انسٹاگرام کی تو اب میں نے کر دی ہے تو جس کو بھی کوئی بات پوچھ نہیں تو آپ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہو میں وہاں پر کوشش کروں گی کہ آپ کی بات کا جواب ضرور دوں کیونکہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے کمنٹس کا جواب لازمی دوں تو بس اللہ حافظ